السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے سو مختصر مگر انتہائی مؤثر پیغامات گفتگو کے دوران بجتمیزی نہ کیا کرو سور بقرہ آیت نمبر تیراسی خوصے کو قابو میں رکھو سور آل عمران آیت نمبر ایک سو چونتیس دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو سور القصص آیت نمبر سچتر تکبر نہ کرو دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو اپنی آواغ نیچی رکھا کرو دوسروں کا مذاق نہ خورایا کرو والدین کی خدمت کیا کرو والدین سے افتک نہ کیا کرو والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو لیندین کا حساب لکھ لیا کرو کسی کے اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دیا کرو سود نہ کھاؤ رشوت نہ لو وعدہ نہ توڑو دوسروں پر اعتماد کیا کرو سچ میں جھوٹ نہ ملائے کرو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جائے کرو مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تخصیم کیا کرو خواتین بھی وراثت میں حصے دار ہیں یتیموں کی جاہدات پر قبضہ نہ کرو یتیموں کی حفاظت کرو دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو لوگوں کے درمیان صلح کراؤ بدگمانی سے بچو غیبت نہ کرو جاسوسی نہ کرو خیرات کیا کرو غربہ کو کھانا کھلایا کرو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو فضول خرچی نہ کیا کرو خیرات کر کے جتلایا نہ کرو محمانوں کی غزت کیا کرو نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کی تلقین کرو زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو لوگوں کو مسجد میں داخلے سے نہ روکو صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو جنگ کے دوران بیٹھ پیٹھ نہ دکھاؤ اور مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو بچوں کے دو سال تک ماں کا دودھ پلاو جنسی بدکاری سے بچو حکمرانوں کو میرٹ میں منتخب کرو اور کسی پر اس کی حمد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو منافقت سے بچو کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو عورتیں اور مرد اپنے حمال کا برابر حصہ پائیں گے بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے مرد خاندان کا سربراہ ہے بخیل نہ بنو حسد نہ کرو ایک دوسرے کو نہ قتل نہ کرو اور فریبی کی وقالت نہ کرو گناہ اور زیادتی میں دوسروں کی ساتھ تعاون نہ کرو لیکی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اکثریت سج کی قسوٹی نہیں ہوتی صحیح راستہ پر رہو جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو اور گناہ اور نائنصافی کے خلاف جد جہد کرتے رہو مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو جوا نہ کھلو ہیرہ پھیری نہ کرو چوہلی نہ کھاؤ کھاؤ اور پیو لیکن فضور خرچی نہ کرو نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو انہیں مدد کرو طہارت قائم رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے لوگوں کو نادانی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غریب کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو یعنی غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو کسی کے توہ میں نہ رہا کرو اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے زمین پر آجزی کے ساتھ چلو اپنے حصے کا کام کرو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن تمہارا کام دیکھیں گے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ہم جنس پرستی میں نہ پڑو حق سچ کا ساتھ دو غالت جھوٹ سے پرہیز کرو زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو برائی کو اچھائی سے ختم کرو اور فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو تم میں وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پریزگار ہے اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ خود کو لالت سے بچاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے جو دست سوال دراز کرے اسے نہ جھرکو بلکہ حسب توفیق کچھ دے دو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے اور ہم سچی اسلامی زندگی گزار سکیں آمین وجہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم